بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکسٹ بک ہے درسے کتاب نوری اسلام دوسری کرن صفحہ نمبر اٹھارہ باپ دوم ایمانیات اور عبادات سبق کا موضوع ہے روزہ دستیاب سرائے نوری اسلام دوسری کرن سبق کا تعروف اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر رمضان کے مہینے میں روزہ فرض کی ہیں روزہ اللہ کی عبادت کا ایک ذریعہ ہے درسی مقاست روزہ کی اہمیت کے بارے میں جان سکیں گے روزہ کی حالت میں جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے آگاہ ہو سکیں گے مشکی سوالات حل کر سکیں گے سب سے پہلے ہے بلند خانی انوان ہے ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب کے لوگوں پر روزے فرض کی ہیں اور مختلف مذہب کے لوگ مختلف اوقات میں روزے رکھتے ہیں کلمہ طعبہ اور نماز کے بعد روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے مسلمان ہر سال رمضان کی مہینے میں فرض روزے رکھتے ہیں وہ روزے کی حالت میں خود کھانے پینے اور ہر قسم کے برے کاموں سے دور رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید بھی رمضان کے مہینے میں نازل کیا اگر ہم بیمار ہیں یا سفر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی دی ہے کہ ہم روزہ نہ رکھیں لیکن بعد میں ہم پر اتنے ہی روزے رکھنا لازم ہے اس کے بعد ہے سوالات جوابات ورکشیٹ نمبر پانچ سوال نمبر ایک ہے سوالات کے جوابات دیجئے کیا سب مذاہب کے لوگ ایک ہی وقت میں روزہ رکھتے ہیں نمبر دو مسلمان کس مہینے میں روزے رکھتے ہیں نمبر تین کون سے آسمانی کتاب رمضان میں نازل ہوئی ان تمام سوالات کے جوابات آپ کی لند خانی میں ہیں سوال نمبر دو ہے آپ کے خیال میں ایسے کون کون سے کام ہیں جو ہمیں روزے کی حالت میں نہیں کرنے چاہیے تبادلہ خیال کریں سوال نمبر تین نیچے دیئے کے درست جوابات کے سامنے درست کا نشان لگائیں ہمیں اجازت ہے کہ ہم روزہ نہ رکھیں جب ہم سفر میں ہیں ہم سو رہے ہیں ہمارے پیٹ میں شدید درد ہے ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں ہمیں بہت تیز بخار ہے ہم بہت مصروف ہیں ہم کس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے اپنے جو ٹھیک ہوگا اس کے اوپر درست کا نشان لگانا ہے روزے کی حالت میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے دماز پڑھنی چاہیے جب بھوک لگے کچھ کھا لینا چاہیے جھوٹ بولنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے جب دل چاہے پانچ پی لینا چاہیے لڑنا جھگرنا نہیں چاہیے اس سبق میں آپ نے سیکھا کہ روزے کی اہمیت کیا ہے تصویروں پر تفادلہ خیال کیا مشکی سوالات سمجھ کر حل کیے گھر کا کام تمام طلبہ جہاں گھر پر ورکشیٹ حل کریں گے ورکشیٹ نمبر پانچ اس میں سوال جواب اور غلط دلست ہے جزاک اللہ